بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لائی ہوں آپ کے لئے بہت مزیدار ریسیپی اور یہ ریسیپی میری فیوریٹ ہے مجھے بہت دنوں سے شوک تھا کہ یہ ریسیپی میں آپ کی ساتھ بھی شیئر کرلوں چکن چیز پراتھا کی ریسیپی ویٹھ چائے سو ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور یہاں پہ میں چیک کر رہی ہوں کہ کیمرہ سے اسے کہاں پہ فوکس کر رہا ہے یہ بڑی خفے والی بات ہوتی ہے یوٹیوبرز کے لئے بٹن آب پرابلم ٹائم کے ساتھ سب منیج ہو جاتا ہے اور عادت بھی ہو جاتی ہے چکن چیز پراتھا بنانے کے لئے جس طرح سے آپ پراتھوں کے لئے آٹھا گونتے ہیں گھر میں نورمل اسی طرح سے آپ نے گوننا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لئے ریس دینی ہے پراتھوں کی فلنکس کے لئے ہمیں بونلیس چکن چاہیے ہمڈریٹ گرام ایک میڈیم سائز کی آلو چاہیے آلو انڈ چکن کو ایک ساتھ بوائل کریں گے اس کے بعد کچھ مسالے مکس کریں گے ہاف ٹی سپون لائل مریچ پاوڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلتی پاوڈر نمک ہسبی سائیکہ تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری مرچ ہاف ٹی سپون چاہٹ مسالہ اینڈ ایک لیمن سکیوز کر کے ڈال دیں گے مسالے کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے باقی پوری ویڈیو آپ کی سامنے ہے ڈسکرپشن باکس میں پوری ریسیپی اسٹیپ پائی اسٹیپ آویلیپل ہے آپ وہیں سے نوٹ کر دیجئے گا باقی تو پوری ریسیپی سیم ہے جس طرح سے آپ گھر پہ بناتے ہیں آلو کے پراتھے اسی طرح سے بنا لینے ہیں جسٹ آپ نے ایکسٹرا چیز ڈالنی ہے تو وہ ہے موسٹیلا چیز چکن پراتھا گیمے والا پراتھا چکن چیز پراتھا اور باقی ساری ریسیپیز ڈیفرینٹ پراتھوں کی میری چینل پر آویلیپل ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے آلو اور چکن والی فلنگ سٹارنے کے بعد آپ نے کور کر دینا ہے اور ہاتھ سے اسی طرح سے پریس کر لینا ہے تھوڑا سا ہاتھ سے پریس کریں گے تاکہ اس سے مسالہ آوٹ نہ ہو جائے اور یہ پراتھے تھوڑے سے موٹے ہوں گے کیونکہ ان میں چیز ہیں تو چیز کو جب ہم الگ سے کٹ لگائیں گے کٹنگ کریں گے تو اس سے بہت اچھا ٹکسچر آئے گا اسی لئے آپ نے پراتھوں کی سائز تھوڑی سی موٹی رکھنی ہے ایک سائٹ سے چینج کرنا ہے اور یہ دیکھیں چیز کس طرح سے نظر آ رہی ہے بہت مزے کا لکھ آ رہا ہے دل چاہ رہا ہے بس یہ پک جائیں اور میں کھاؤں شام کا ٹائم تھا چائے کا ٹائم تھا سب چائے کے لئے ریڈی تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ آج میں پراتھے بنا رہی ہوں چائے کے ساتھ تو جن کو آشوک ہے چائے کے ساتھ پراتھا کھانے کا تو وہ بیشپ بنا لے چائے اگر جس کو نہیں پسند تو وہ کچپ اور چٹنی کے ساتھ سرب کریں اس سے بھی بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا میرے چھوٹے بھائی نے تو کیچپ کے ساتھ کھایا تھا کیونکہ ان کو چائے پسند نہیں ہے اور چائے مجھے پسند ہے تو میں نے چائے کے ساتھ کھایا تھا بہرحال دونوں کو یہ بہت مزا آیا اگر انسٹیگرام اور فیس بک پر فولو نہیں کیا تو مجھے فولو کریں میرے اکاؤنٹ سے فیزا فوڈ ایڈیز سے اگر آپ ریسی پی کی حوالی سے کوئی بھی بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹیگرام پر میسیج کریں ایویل انسر یو الحمدلہ چائے بھی بہت مزے کی بن گئی ہے اینڈ چکن چیز پراتھی بھی بن گئی ہے میں نے چار پیسز میں اس طرح سے کٹنگ کی ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں ایڈر وائز ویسی کھا لیں یہ دیکھیں کتنے مزے کی بنے ہیں ان کا کلر بھی کتنا پیارا آیا ہے اتنے سوفٹ انڈ کریسپی ہیں میں بتا نہیں سکتی میں نے جب بنائے تھے تو الحمدلہ میرے پوری فیملی کو پسند آئے اور میرے تو فیوریٹ ہیں ہی آپ ایک دفعہ یہ میرے کینے پر ریسیپی بنائے اور چائے کے ساتھ ان پراتھوں کو کھائیں گے تو بہت مزا آئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولئے گا اگر چینل پر لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں بل ایکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے یہاں پہ ہم کرتے ہیں شام میں صبح والا ناشتہ چکن چیز پراتھا ویڈ چائے آپ سے لیتے ہیں اجازت ملتے ہیں کسی نیو ریسیپی میں نیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ کی فوچنگ فضا فور آئیریز تو ملتے ہیں د موسیقی